شکریہ جناب سپیکر صاحب محمد کشور صاحب شکریہ جناب سپیکر صاحب جناب سپیکر صاحب ایک ایسا ایشو ہے کہ اس وقت تو میرے خیال میں تمام قوم کی نظریں اس وقت اس پارلیمنٹ پہ ہے کیونکہ پارلیمنٹ پہ لوگوں کو منتخب عوام آتے ہیں اور لوگوں کی نظریں اس وقت اس پارلیمنٹ پہ اس وجہ سے ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ یہاں سے ہمارے مسائل کا حل نکلے گا لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ یہاں سے روز بروز ایسے ایک مہنگائی کا بم عوام پہ گر رہا ہے کہ عوام کو سمجھ نہیں آ رہے کہ ہم نے جس پہ اعتماد کیا ہے ان کے پاس ہمارے مسائل کا کوئی حل نہیں ہے اب جب یہاں سے وائنڈ اپ سپیچ آئے گی تو ہمیں ایک جواب دیا جائے گا کہ پیچھے دیکھو آخر کب تک ہمیں یہ پیچھے دیکھنے کا تانہ ملے گا ہمیں تو یہ جواب ملاتا میں بار بار آپ سے کہتی ہوں کہ آپ نے سکرین لگائی ہے اس پہ ہمیں تیرا سے ایکسس دے کہ ہم یہاں پہ یہ موبائل سے آپ کو دو تین سپیچز آپ کو یہاں پہ دکھا دیں کہ جو آپ نے سمیں سپیچز کروائی تھی اور ہمیں سبز باہ دکھائے تھے آپ نے ہمیں باہ دکھائے تھا کہ دو سو ارب روپے لائے گا اور سو ارب اس پہ دائے گا ہمارا خان صاحب آئے گی ادھر سے دو سو ارب لائے گی ادھر سو ارب اس کے منتے مارے گی سو ارب اس کے منتے مارے گی کدھر گئے وہ ارب کدھر گئے آج کیوں ہم آپ لوگ ملتیں کر رہے ہیں کہ پیسے لے آؤ ہم تو کہہ رہے تھے انہوں نے یہ ریکارڈ پہ ہے یہ تقریر کہ یہ نہیں ہوگا کہ یہ ہم کیسے چلائیں گے سیدھا سیدھا ہم ان کو پانس ہی دیں گے کیوں نہیں دے رہے ہم بھی آپ سے آج مطالبہ کریں لے آئے ہم جو چور ہے جو ڈاکو ہو ہم بھی آپ سے مطالبہ کریں تین سال آپ کو ہو گئے لے آئے ہم تین سالوں میں کیوں نہیں آپ وہ قانون بنائے ٹھیک ہے آپ کہہ رہے کہ ہمارے ہاتھ دن قانون کیوں نہیں بنائے آپ لوگوں نے ان کو لانے کے لئے ان چھوڑوں کو ان ڈاکو کو لیا ہے اگر ان کو نہیں لا سکتے تو جو آپ کے حسنین کے چوروں ان کو آپ لوگوں نے کیوں ہاں جو دیا آپ چھینی کی کنتے کہا ہوتا ہے آپ نے چھینی کی سبصدی کس کو دی آپ کو پکا ہے دروائے کی کنتے کہا کہے آپ نے دروائے کی سبصدی کس کو دی آپ نے دروائے کی کنتے پر کس کو نکالا آپ جواب دے آج گندم کی نرخ کہاں پہ ہے آپ نے گندم کس کو انپورٹ کی چینی کی کیمکہ آپ کو پتا ہے کہ بھو یہ پھر آپ نے چینی انپورٹ کیوں کی یہ عوام کے دھارے ہیں آپ مجھے اب جواب دیں گے کہ عالمی ریٹ بھائے ہیں پوری دنیا میں مہنگئی ہے پوری دنیا میں مہنگئی ہے پوری دنیا میں اس وقت چار پرسنٹ مہنگئی ہے بدقسمتی سے پاکستان میں نوی اشاریت تین پرسنٹ میں گئی ہے لیکن آپ یہ بھی دیکھیں کہ پاکستان میں آپ نے اندن کی شراغ آپ کی کتنی ہے آپ اس طرف بھی توجہ دیکھیں پاکستان میں اندن کتنی ہوئے عوام کی آپ نے پاکستان کے لوگوں کو صرف بکاری بنایا ہے پناہ گائے بنائی ہے احساس پروگرام دیا ہے آپ نے صرف کھانے کے لئے کیا لنگر کھانے بنایا ہے مجھے یاد ہے جب نے کونی اس عملی ہوئی تھی تو آپ کہہ رہے گی کہ انصاف کو سب سے بڑا اعتراض تھا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام پہ کہ آپ لوگوں کو بکاری نہ بنائے کوئی پس جو کام کرے کہ آنی والی مسئلوں کو ہمارا اس سے فائدہ ہو لیکن آج ہم صرف لوگوں کو بکاری بنا رہے ہیں یا تو ہم کار دے رہے ہیں یا ہم لنگر خانے بنا رہے ہیں اور لنگر خانے بھی اب بند ہیں مجھے ذرا بتائیں کتنے آپ کے سفید پوش خواہ لوگ ہیں کہ آپ کے لنگر خانوں میں جا سکے کتنے سفید پوش آج تو آپ لوگ میڈل کلاس کے لوگ ہمارے زمینوں پہ آ گئے ہیں کتنے رزگار کے مواقع آپ لوگوں نے دیئے کتنے گھر آپ لوگوں نے بنائے آپ کا وعدہ تھا ہمارا وعدہ نہیں تھا تو ہمارا مطالبہ ہے کہ کم از کم ان لوگوں کو تو کم از کم آپ پکے اگر ان کو آج آخر آپ کیوں بے بس ہے آج میں ہمارا وزیر اعظم اعلان کر رہا ہے کہ خدا کے لئے وہ دو خاندان پیسے لے آئے اب اگر ہمارا وزیر اعظم بھی منت اور تعلق پہ آ گیا تو پھر کس کی طرف حرام دیکھے ہمارے ہم سے تو آپ نے یہ نہیں کہتا کہ ہم منت اور تعلق کریں گے کہ آپ خدا کے لئے آپ پیسے لائے آپ نے تو کہا تھا کہ میں اس کو گربان سے پیسے لاؤں گا ہمیں تو گربان سے پکا کہ پیسے چاہیے اب تو آپ منت اور تعلق پہ آ گئے تو ہم نے ہمارے لوگوں کو جو ہم سے وعدی کیے تھے تو میرے خیال میں اس کی ضرورت ہے اور اس کا حل یہ ہے کہ میں پوچھنا چاہتی ہوں ہم نے اگر میں یہ ہاؤس سے پوچھوں گی کہ ہم نے ایک ٹائگر فورس بنائی تھی کدھر ہے آج وہ ٹائگر فورس کسی کو پتہ ہے کہ ہم نے اس پہ کتنا خرچہ کیا تھا ہم نے کیمتے کنٹرول کرنے کے لیے لوکل گورنمنٹ کو استعمال کرنے کی وجہ ہم نے ایک ٹائگر فورس بنائی تھی آج کدھر ہے ہم نے کتنا اس کو کنٹرول کیا کتنا ہم نے اس پہ کیمتے کو کنٹرول کیا تو میری ریکویسٹ ہوگی میری عرض ہوگی کہ کیمتے کنٹرول کرنے کے لیے کوئی سسٹم نہیں ہے میری اس ہاؤس سے اس گورنمنٹ سے ریکویسٹ ہوگی کہ کوئی سسٹم تو بنائے کیونکہ کوئی سسٹم نہیں ہے نہ ٹیکس کلیک کرنے کا کوئی سسٹم ہے ٹیکس لگتا ہے انڈائریک ٹیکس لگتا رہتا ہے میرے صوبے پہ میرے لوگوں پہ انڈائریک ٹیکس کا بوجھ بڑھتا رہتا ہے ڈائریک ٹیکس کا کوئی انکزام نہیں ہے پیٹرول کی قیمتوں میں دن بہ دن چار مہینے میں چار مہینے میں آٹھ دفعہ اضافہ ہوا ہے آج ایک سو پیمتالیس سے تقریباً ایک سو پچاس تک یہ پیٹرول کی قیمتیں چلی گئی ہیں اور پیٹرول کے بارے میں جو مشہور میں آ رہا ہے وہ میں نہیں دورا ہوں گی تو میرے خیال میں پیٹرول کس طرح بڑھایا جاتا ہے پیٹرول کی پہ لیوی بڑھائی جاتی ہے سرچارج نہیں بڑھایا جاتا کیوں اس لیے کہ اگر سرچارج بڑھایا گیا تو پھر میرے صوبے کو اس میں سے حصہ دیا جائے گا تو سرچارج نہیں بڑھایا لیوی بڑھائی جاتی ہے لیوی نہیں بڑھایا جاتی ہے سرچارج بڑھایا جاتا ہے تاکہ میرے صوبے کو حصہ نہ ملے یہی حال بجلی میں بھی ہوتا ہے بجلی میں بھی ایسی قیمتیں بڑھے جاتے ہیں کہ میرے صوبے کو حصہ نہ ملے یہی حال میرے ساتھ فاتح میں ہوا کہ جو وادے کیا وہ حصہ نہیں دیا جا رہا تو میرا صوبہ پیچھے سے پیچھے چلا جائے گا تو پھر میرے صوبے کے عوام کا کیا حال ہوگا ہم گندم کے لیے رو رہے ہیں ہم چینی کے لیے رو رہے ہیں ہم آٹے کے لیے رو رہے ہیں تو میں میرے صوبے میں ترقی ہوگی میں رزگار ہوگا آج جب میں نے یہ ترحیم کلتیوا میں نے جو جمع کی ہے جس کا کمٹیٹ ہے کہ بے رزگاری کی شرعہ بڑی ہو پورا ملک میں ایک فیصد اور ہمارے صوبے میں نو فیصد بڑی ہے اور یہ میں نہیں کہہ رہی ہمارے اداریہ جو شماریات کا اداریہ ہے اس کی وہ ہے کہ ہمارے صوبے میں نو فیصد بے رزگاری کی شرعہ بڑی ہو میںر خیال میں ان چیزوں کی طرف حکومت کو توجہ دینی ہوگی اس کے لیے سنجیرگی سے اقدامات کرنے ہوگی کیونکہ جو حالات جا رہے ہو اس سے عام عوام کی زندگی بد سے بدتر ہو رہی ہے اور جب عام عوام اٹھے گی تو پھر میرے خیال میں حکومرانوں کے لیے پھر اس صوبے میں اور اس ملک میں رہنا بڑا مشکل ہو جائے گا تینکیو جی جناب اختیار علی خان صاحب شکریہ جناب سپیکر پیستہ پر ازاز مار ازاز ربا کاری ہون نفس پوری تڑلی شما کچھ والخامار پخزانو بینم اخر انسانیم سنگ غلی شما دلتا بدر خان